ڈراما کے سٹارٹ میں ہم ایک اول مین مسٹر سین کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کی گریو پر پھول چڑھا رہے تھے اور اسے کہاتے ہیں کہ تمہیں مرے ہوئے 18 سال ہو گئے تو مجھے بلیسنگ دوکی میں جل سے جل تمہاری بیٹی کو دون پاؤں فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر سین اپنی بیٹی یاو یاو کو تھپڑ مارتے اور کہتے ہیں کہ پہلے تم اس مسٹر سو کے ساتھ بھاگ گئے اور اب تمہاری حمد کیسے ہوئی واپس آنے کیے مجھے تمہارے جیسے بیٹی نہیں چاہیے جاؤ یہاں سے تو یاو یاو اپنی بیٹی اینا کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یاو 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 کو سین فیملی کا جیٹ پینڈنٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو ہمیں سب اہن کر رکھنا اس سے تمہارے گرنپا تمہیں پہچان جائیں گے اور اس کی مہی پر موت ہو جاتی ہے اور بیچاری اینا رونے لگتی ہے ایتے مسٹر سین باڈی کارٹ سے کہتے ہیں کہ اسے اپنی گلدی کا حساس ہے اور اینا بھی بہت جاتا چھوٹی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ باہر سفر کرے مجھے اس سے واپس لے آنا چاہیے اور وہ لوگ اسے ڈھونے چاہتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہاں پر سب ہی لوگ باتیں کر رہے تھے مسٹر سین کارٹ سے باہر نکلتے ہیں تب ہی ان کی نظر یاو یاو کی اس کاپر پڑتی ہے اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کسی اور کا نہیں بلکہ ان کی بیٹی کا ہوا ہے اور وہ رونے لگتے ہیں لیکن وہاں پر اینا نہیں تھی وہ اپنے باڈی گارڈ کو آڈر دیتے ہیں کہ اینا کو جل سے جل ڈھونڈو اور اتنے سالوں سے آج تک وہ اینا کو ڈھونتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں اینا نہیں ملی ہے پریزنٹ میں باڈی گارڈ آ کر مسٹر سین کو بتاتا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ اینا اسی سیٹی میں ہے تو مسٹر سین کہتے ہیں کہ جل سے جل دوسے یہاں پر لاؤ چاہیے کتنے ہی پیسے خرچ کرنے پڑے اور زہاو فیملی کو بھی انفرم کر دو کہ اب اپنا پرامیس نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے گرین ویڈنگ کی تیاری کرے آپ اینا کی سادھی زہاو چین سے ہوگی اور یائیو کے گریو کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں چانتا ہوں کہ اسے والد میں سب کچھ ملے کدھر ہم ہماری ہیروین سو لوہ کو دیکھتے ہیں جو کہ مسٹر سو کی بیٹی ہوتی ہے اس نے ویڈنگ ریس پینی ہوئی تھی یہاں پر اس کے ڈیڈ اسے جب جستی مسٹر زینگ سے سادھی کرنے کے لئے بول رہے تھے تو لوہ ان کے سامنے گڑ گڑانے لگتی ہے کہ میں ابھی سادھی نہیں کرنا چاہتی میں آپ کی بائیلوجیکل ڈوٹر ہوں آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور موم کو بھی کہنے لگتی ہے کہ پلیز موم میں گھر کا سارا ایکسٹرا کام کروں گی لیکن پلیز میری سادھی مت کرواؤں میں آپ کی سگی بیٹی ہوں آپ اس تنگ تنگ کے ساتھی کیوں نہیں کروا دیتے یہ تو اڈپٹیٹ ہے تو موم اسے ہی کہنے لگتی کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی تم گاؤں میں رہی ہو اور تنگ تنگ سہر میں اس کے لئے تو جھاو چین ہی بیسٹ ہے جو سٹی کا رچس پرسن ہے ڈیڈ بوڈی گارٹ سے کہتے کہ اسے ہاں سے لے جاؤ اور موم سوچنے لگتی ہے کہ تم میرا کھینہ مانو اسی لئے تو میں نے تمہیں اپنی بائیلوجیکل ڈاٹر بنایا ہے بجائے تنگ تنگ کو جو کہ میری سوئی بیٹی ہے بوڈی گارٹ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی لوگوں خود کو بوڈی گارٹ سے شڑوا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں ادھر جھاؤ چین جو کہ جھاؤ گروپ کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اسے کسی نے ڈرگ دے دیا تھا اور وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی لوگوں سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ اسی کو پکڑ لیتا ہے اور کس کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ نیٹسپین کر لیتا ہے جس کے بعد چین لوگ کے پیر پر میڈیسین اپلائے کر رہا تھا تب ہی اسے اسسسٹینٹ کی کول آتی ہے جو اسے کہہتا ہے کہ مستر سین کا کول آیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سادھی اینہ سے ہونے والی ہیں کیونکہ انہوں نے اینہ کوئی ڈھونڈ لیا ہے تو وہ کہاتا ہے کہ میں ایک ایسے انسان سے نہیں سادھی کرنے والا جس کے لئے میرے دل میں کوئی بھی فیلنگس نہیں ہے اور کال کٹ کر دیتا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے سادھی کرو گی جو سن کر لوگ تو حیران ہو جاتی ہے اور پھر سوشن لگتی ہے کہ اگر میں اس رچ انسان سے سادھی کرلوں تو میرے پیرنٹس مجھے مستر زینگ سے سادھی کرنے کے لیے فورس نہیں کریں گے اور وہ ہاں بول دیتی ہے نیکسین میں دونوں نے سادھی کرلی ہوتی ہے اور لوگوں سے سوشن ہوتی ہے کہ میں نے اسے انکل سے سادھی کرلی یہاں پر چینل گو سے کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا میں نے تم سے کیا کہا تھا تو وہ کہا دی ہے کہ ہاں آپ نے کہا تھا کہ ہم کانٹرک میریج میں ہیں اور ہماری سادھی بس ایک سال کے لیے ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اب ہماری سادھی ہو چکی ہے تو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بتا دینا بس ایک بار وہ مجھے مل جائے میں اسے سب کچھ دوں گا تو بھی وہ اسسٹین کو کال کرتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ چینل نے پہلا ہی سادھی کرلی ہے جو سنکا مسٹر سینل سے کہتے ہیں کہ اس کے انسیسٹرس نے یہ سادھی تائی کی تھی اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تم جل سے جل دینا کو ڈھونڈو ایدھر لوگ گھر پہنچتی ہیں جا پر موم اسے راٹنے لگتی کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی سادھی سے بھاگنے کی اور اسے ماننے والی تھی تب ہی ڈیڈو سے روکنے اور کہاتے ہیں کہ اگر تم مسٹر سینل سے سادھی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں جاؤ فیملی کا کانٹریک ہاں میں دلوانا ہوگا تو لوگ مان جاتی ہے مسٹر سو وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں پر موم اسے کہنے لگتی ہے کہ تم نے گلتی کی ہے تو چلو آپ نیل ڈاؤن ہو جاؤ اور تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا اور وہاں سے چلی جاتی ہے تنگ تنگ لوگو کو دیکھ کر سوچنے لگتی ہے کہ میں تمہیں چین سے نہیں ملنے دوں گی اس سے پہلے میں ہی جاؤ گروپ پہنچ جاؤں گی جس کے بعد لوگو آفس جاتی ہے جہاں پر تنگ تنگ پہلے ہی گھڑی تھی اور لوگو سے کہنے لگتی ہے کہ تم گھر جاؤں پھر لوگو کہاتی ہے کہ مجھے ان کا کانٹریکٹ چاہیے تو تنگ تنگ اس سے کہنے لگتی ہے کہ میری بات مانو چپ 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 میں ہاں سے چلی جاؤں یا پھر تم چین پر ڈورے ڈالنے آئی ہوں اور لوگو کو ہی مارنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اور انہیں روک لیتا ہے تنگ تنگ چین کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں تنگ تنگ ہوں سو فیملی سے آئی ہوں اور آپ سے ساتھی کی بات کرنا چھاتی ہوں لیکن چین اسے اگنور کر کے لوگو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسسسٹنٹ تنگ تنگ کو روک لیتا ہے اور اسے چین سے دور کرتا ہے لوگو سوچتی ہے کہ یہ یہاں کا پریسیڈنٹ ہے چین لوگو کو وہاں سے لے جاتا ہے تنگ تنگ اس کے پیچھے جانے کی کوسس کرتی ہے لیکن اسسٹنٹ اسے روک دیتا ہے تنگ تنگ سوچنے لگتی ہے کہ چین بس میرا ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں چین لوگو سے کہتا ہے کہ مسٹر سو نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے تو لوگو ہاں کہتی ہے تو چین اسسٹنٹ کو اسارہ کرتا ہے جو مارکٹ کے ٹاپ فائلز اس سے دے دیتا ہے اور چین کہتا ہے کہ تم اس میں دیکھ لو تمہیں کیا پسند ہے تو لوگو ایک فائل اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ہے میرے ڈیڈ میرا انتظار کر رہا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اسسٹنٹ چین کو بتاتا ہے کہ مسٹر سین سادی کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں ادھر لوگو جا رہی تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ مسٹر سین کی طبیت بہت جیدہ خراب ہو رہی ہے وہ ان کے پاس جا کر ان کی ہیلپ کرتی ہے مسٹر سین کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ لوگو کو اینہ سمجھ کر کہنا لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہاں کھاں نہیں ڈھونڈا تب ہی وہ لوگو کے حد پر مارنے کے نسان دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ اس سے پوچھتے ہیں تو لوگو انہیں کچھ نہیں بتاتی اور کہتی کہ میں چلتی ہوں اور ماں سے چلی جاتی ہے مسٹر سین سوچنے لگتے ہیں کہ ساعت میں کچھ جادہ ہی بڑا ہو گیا اس وجہ سے میں پہچان نہیں پایا تب ہی بوڈی گارڈ وہاں پر آ جاتا اور مسٹر سین کو بتاتا ہے کہ اینہ اپنے بائیلوجیکل فادر مسٹر سو کے پاس ہے تو مسٹر سین کہتے ہیں کہ ہمیں ترنت وہاں جانا ہوگا ایدھر لوگو گھر پہنچتی ہیں جہاں پر اس کی موم پھر سے اسے ڈاٹنے لگتی ہیں کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی اپنی سسٹر کا کام چھیننے کی اور لوگوں سے فائل لگے تینگ تینگ کو دے دیتی ہیں تینگ تینگ نہ ٹک کرتے ہوئے مسٹر سو سے کہنے لگتی ہے کہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں میں نے جاو گروپ سے بات کی تھی اور وہ اس پروجیکٹ کے لیے تیار بھی ہو گئے ہے اس نے مجھ سے یہ چھین لیا تھا مسٹر سو تو پروجیکٹ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں پانیسمنٹ دینی ہوگی تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنی بہن کا پروجیکٹ لینے کے اور اسے ماننے لگتے ہیں تب ہی ماں پر مسٹر سو آ جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تو مام کہنے لگتی ہے کہ آپ کو دوسروں کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے تب ہی باڈی گارڈ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مسٹر سو سے ایسے بات کرنے کہ یہ سٹی کے رچس پرسن میں سے ایک ہیں اور ان کے بارے میں بتاتا ہے جو سن کا مسٹر سو تو بہت جاتا خل سو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آئے تو مسٹر سین کہتے ہیں کہ سکر ہے کہ تمہیں یاو یاو کے بارے میں یاد ہے میں اس کی بیٹی کو لینے آیا ہوں تو مام کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ تو لوگوں کے لئے آئے ہیں لیکن اگر میں اپنی بیٹی کو انہیں دے دوں تو وہ رچ کرے گی اور تنگ تنگ کو اینکھے کر ان کے سامنے کر دیتی ہے تو وہ بھی خل سو جاتی ہے کہ اب میں آرام سے جو چاہو وہ کر سکتی ہوں لوگوں میرا کچھ بھی نہیں بھی کر سکتی سید اسی لئے مام نے اس کے بدلے مجھے ان کے سامنے کر دیا مسٹر سین بڑے پیار سے تنگ تنگ سے بات کرنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر لوگوں سوچنے لگتی ہے کہ سب بھی لوگ تنگ تنگ کو ہی پسند کرتے ہیں تبھی مسٹر سین ان لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر اس لڑکے نے کچھ زیادہ برا نہیں کیا ہے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی تبھی تنگ تنگ انہیں بھی جھوٹ کہنے لگتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں چین کو پسند کرتی ہوں اسی لئے یہ جیلس ہے اور اسے پٹھانے کی کوسس کر رہی ہے اور اس نے میرا پروجیکٹ بھی چھین لیا مسٹر سین لوگوں کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی عمرے میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور تنگ تنگ سے کہنے لگتے ہیں کہ اب میں تمہیں آر چیز دوں گا جو تمہیں چاہیے میں نے تمہاری ساتھی اس سے تیہ کر دی ہے تم چندہ مت کرو اور اسے خود کے ساتھ لے جاتے ہیں لوگوں سوچنے لگتی ہے کہ یہ لوگ تو میری باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتے صرف انکل یہ ہے جو مجھے اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں موم لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ اگر تم نے مسٹر سین کے پاس آنے کی کوسس کی تو دیکھ لینا تمہیں کہہ لگتا ہے اسے بھی کانٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر مسٹر سین کو پتا چل گیا کہ تنگ تنگ ان کے گرینڈ ڈاٹر نہیں ہے تو کیا ہوگا کیونکہ لوگوں اپنی موم یایو کی طرح دکھتی ہیں تو موم کہا دی ہے کہ تم چندہ مت کرو تنگ تنگ سب کو سوال لے گی وہ مسٹر سین کو ضرور یقین دلا دے گی ایدھر ریزسٹنٹ چین کے پاس آتا اور اسے بتاتا ہے کہ مسٹر سین کو اپنی گرینڈ ڈاٹر مل چکی ہے جو کہ تنگ تنگ ہے وہی لڑکی جو اس دن آپ کا گیٹ پر ویٹ کر رہی تھی اور انہوں نے ایک پارٹی رکھی ہے تو جب وہاں پر وہ آپ کی سادھی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو چین کہتا ہے کہ ہاں یہ اچھا موقع ہے اس سادھی کو دوننے کا نیکسین میں پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر مسٹر سین سب کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ تنگ تنگ میری کھوئی گرینڈ ڈاٹر ہے چین یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسسسن سے کہتا ہے کہ لوگو کو ڈھونڈو ایدھر تنگ تنگ لوگو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ایک روم کے باہر اسے کھڑا کر کے کہنے لگتی ہے کہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا اگر تم نے کسی کو اندر آنے دیا تو میں موم اور ڈیٹ کو بول کر تمہیں پٹوا دوں گی اور خود اندر چلی جاتی ہے تنگ تنگ مسٹر زینگ سے ملتی ہے جو اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میں لوگو کو مجھے دینا ہوگا تو تنگ تنگ ہاں کہتی ہے تب ہی باہر پوری فیملی آ جاتی ہے اور لوگو سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تنگ تنگ اندر ہے ہٹو سائیڈ میں ہمیں اندر جانا ہے تو لوگو کو تنگ تنگ کی بات یاد ان لے لگتی ہے اور انہیں روکنے لگتی ہے تب ہی اندر سے تنگ تنگ کی چلانے کی آواز آتی ہے جو سنکا سب ہی لوگو کو سائٹ کر کے دروارہ کھولتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسٹر زینگ تنگ 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 سے جبجستی کر رہے ہیں تنگ تنگ تراند مسٹر سینگ کے پاس آتی ہے اور ناٹے کرتے بھی کہنے لگتی ہے کہ یہ سب اس لوگو نے کیا ہے جب اس کو پتا چلا کہ آپ میری سادھی چین سے کرنے والے ہیں تو اس نے مجھے روم میں بند کر دیا اور مسٹر زینگ کو بلا لیا تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے جو لوگو کو بچا لیتا ہے تو لوگ کہاتی ہے کہ ہمارے بچے کو بچا لو چین لوگو کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے تو مسٹر سینگ کہاتے ہیں کہ اس لڑکی کے چکر میں تم سینگ فیملی سے پنگا لے رہے ہو تو چین کہاتا ہے کہ میں سو فیملی کو سٹی میں بین کرتا ہوں اور یہ سادھی بھی توڑتا ہوں اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے جو سن کر مسٹر سو تو پریسان ہو جاتے ہیں تب ہی تنگ تنگ سوچنے لگتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی چین کے بچے سے پریگنن ہونے کی میں تمہیں چھوڑوں گی رہی جس کے بعد تنگ تنگ مسٹر سینگ کو بڑکانے لگتی ہے کہ اپنے میری سادھی چین ستائے کر دی تھی لیکن میری بین نے اسے چھین لیا اور سو فیملی کو بھی بین کروا دیا تو مسٹر سینگ کہاتے ہیں کہ سو فیملی کی تم چھنٹا مت کرو میں ان کی ہلپ کر دوں گا اور چین کو تم بھول جاؤ اگر اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے تو میں تمہارے لئے کسی اور کو ڈھوم لوں گا تو تنگ تنگ کہانے لگتی ہے کہ میں چین کو پسند کرتی ہوں یہ سب اس بچے کے چکر میں ہیں اگر ہم اس کے بچے کو مروا دے تو تو مسٹر سینگ اسے ڈاٹنے لگتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں تین گیری ہوئی سوچ کیسے رکھ سکتی ہو تو تنگ تنگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں بس چین سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اسی لئے سب بول دیا میں نے تو مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ تم چندہ مت کرو میں اس کا بھی طریقہ ڈھونڈ لوں گا جو تمہیں چاہیے میں تمہیں سب کچھ دوں گا اور باڈی کارٹ سے کہنا لگتا ہے کہ سین اور جاؤ گروپ کے ساتھے کانٹریک بند کروا دو اب دیکھتے ہیں کہ چین اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر جاؤ گروپ کو ایدھر چین لوگوں کے پاس تھا لوگوں کو ہوس آتا ہے وہ دورانت اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو بچے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں تو لوگ کہتا ہے کہ تم بچے چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں میں اس کا فادر ہو تم چندہ مت کرو میں تمہیں اور بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا تو لوگوں چین سے کہتا ہے کہ میں نے تنگ تنگ کو ہرٹ نہیں کیا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو چین کہتا ہے کہ ہاں تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کروگی تو لوگوں سوچنے لگتی ہے کہ سب آنکل کو ہی مجھ پر بھروسہ ہے یہاں تک کہ میں ریپینٹ بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور اسے کس کر کے حق کر لیتی ہیں جس سے چین بھی خود سو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسسٹنٹ آ کر چین کو بتاتا ہے کہ کمپنی کے سارے سیئرز گر رہے ہیں تو چین ریزن پوچھتا ہے تو اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ مسٹر سین کی وجہ سے ہیں تو لوگوں چین سے کہنے لگتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو وہ کہہتا ہے کہ تم چین تا مت کرو میں سب کو چینڈل کر لوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد تنگ تنگ لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم چین کو چھوڑ دو ورنہ میرے گرینٹ فادر اسے چھوڑیں گے نہیں اگر میں ان کے پاس کمپلین لے کر جاؤں گی بلا کر اسے پکڑوا دیتی ہے اور اس کے موپر بھی ٹیپ لگا دیتی ہے تب ہی لوگوں کا فون ڈنگ کرتا ہے جس میں چین کا فون آ رہا تھا اور پھر میسج آتا ہے کہ میرے لئے تم اور بچہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے تو تم اپنا خیال رکھنا میں جلدی واپس آوں گا جو دیکھ کر تینگ تینگ ہو تو پہنچا تھا گھسہ آتا ہے اور وہ اپنے آدمیوں کو کہانے لگتی ہے کہ اسے آپریشن تھیارٹر لے چلو اور مسٹر زینگ کو بھی کال کر کیا ہسپٹل بلا لے دی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے دور لے جاؤ ادھر چین لوگوں کو کال ٹرائے کر رہا تھا تب ہی اسسٹین آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ ساری پروپرم سال ہو چکی ہے تو چین کہتا ہے کہ ابھی میں نے مسٹر سینگ کی فیملی کو کچھ نہیں کیا کیونکہ مجھے بس دعویٰ ہے کہ میں نے سادھی توڑ دی لیکن اگر انہوں نے اگلی بار ایسا کچھ کیا تو میں ان کے لئے پول آئٹ نہیں رہوں گا چلو ابھی ہمیں ہسپٹل جانے ہیں لوگوں کھل لینے ادھر تنگ تنگ لوگ کو آپریشن تھیارٹر بھی جوا دیتی ہے وہی مسٹر سینگ بھی ہسپٹل آئے ہوئے تھے اور باڈی گارڈ مسٹر سینگ سے کہتا ہے کہ آپ کی تبیت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی آپ چین سے اتنا زیادہ پنگا مت لیجئے کیونکہ اس سے آپ کی ہیلپ پر ایفیکٹ پڑے گا اور سینگ گروپ کو بھی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تنگ تنگ کو یہ بتاؤ کہ آپ کی تبیت خراب ہے تو مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ چنتہ کریں اس بچاری کے پاس تو ماں بھی نہیں ہے تو میں اسے سب کچھ دینا چاہتا ہوں تب ہی مسٹر سینگ وہاں پر مسٹر سینگ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ باڈی گارڈ سے کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہوتل والا مسٹر سینگ ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جانے لگتا ہے مسٹر سینگ تنگ تنگ کو بتاتا ہے کہ تمہارے گرینٹ پا بھی یہاں پر آئے ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو تنگ تنگ کو گرینٹ پا کی بات یاد آ جاتی ہے اور مسٹر سینگ سے کہتی کہ تم تیرند یہاں سے چلے جاؤ اگر انہیں پتا چل گئے کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ مل کر لوگوں کے بچے کو عبورٹ کروا رہی ہوں تو اچھا نہیں ہوگا تو مسٹر سینگ تنگ تنگ سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے گرینٹ پا تو سٹی کے رچس پرسن میں سے ایک ہے تو اس کا بینے پھٹ تو مجھے بھی ملنا چاہیے تو تنگ تنگ اسے ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے اور لوگوں کو سبھاننے کے لیے کہتی ہے ایدھے مسٹر سینگ جا رہے تھے تب ہی تنگ تنگ ان کے سامنے آ جاتی ہے تو مسٹر سینگ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں بس گر گئی تھی تو مجھے تھوڑی سی چھوٹ لگ گئی اس لئے میں ڈاکٹر کو دکھانے آئی تھی تو مسٹر سینگ چھنٹا کرنے لگتے ہیں تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ اتنی بڑی چھوٹ نہیں ہے چلو ہم چلتے ہیں تو مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ تم لوگوں کو پینیسمنٹ دینے آئی ہو تو وہ نوٹنگ کی کرتے پہ کہتی ہے کہ وہ تمہیں کب سے بھول گئی میں نے اسے ماف کر دیا ہے مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ تم بلکل اپنی مام کی طرح کائنڈ ہو ابھی مسٹر سینگ کو اندر سے آواز آتی ہے جہاں پر لوگوں کو مسٹر سینگ پریسان کر رہا تھا تو بوڈی گارٹ دورن چیک کرنے جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو تنگ تنگ مسٹر سینگ سے کہنے لگتی ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں مسٹر سینگ تنگ تنگ سے کہتے ہیں کہ تمہاری مام کا دیا ہوا جیٹ پینڈنٹ میں نے تمہارے گلے میں نہیں دیکھا وہ کہاں پر ہے تو تنگ تنگ سوچے لگتی ہیں اور کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں نے سنبھال کر رکھا ہے اور ان دونوں کو یہ ماں سے بجوا دیتی ہے تنگ تنگ سوچے لگتی ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگوں نے کہاں رکھا ہوگا اور اندر جا کر دیکھتی ہے اور مسٹر سینگ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ یہاں پر رینہ خدرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ گرینٹ پا ساید واپس آ سکتے ہیں تو اس سے کہی اور جا کر ڈیل کروں ادھر مسٹر سینگ جا رہے تھے تب ہی ہونے سکھ ہوتا ہے کہ ساید مسٹر زینگ تنگ تنگ کو دھمکا رہا ہوگا تو وہ واپس آپریشن تھیارٹے پہنچ جاتے ہیں جا پر کوئی بھی نہیں تھا ادھر لوگوں کو آپریشن ہو رہا تھا تنگ تنگ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اس کا آپریشن ایسے کروں کہ یہ زندگی میں کبھی بھی پریکنٹ نہ ہو پا ہے اور لوگ کو دھمکانے لگتی ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اور لوگ کو بچا لیتا ہے تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں تو بس اسے سبق سکھا رہی تھی کیونکہ یہ سادھی سے پہلے ہی پریکنٹ ہو گئی تو چین اس کا اگلا پکڑ لیتا اور کہنے لگتا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے اور لوگ کے رسطے پر انگلی اٹھانے کی تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں تو چین اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جیسے عورت کبری پر میرے قریب نہیں آسکتی اور نہیں میں تمہارے جیسے گھٹیا لڑکے سے کبھی پیار کروں لوگ چین کو روکی ہے تو چین کہتا ہے کہ اس نے تمہیں چوٹ پہنچانے کی کوسس کی ہے تو لوگ اسے دھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلی بار کبھی بھی میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوسس کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میسٹر زینگ بھی چین سے ماں پہ مانگنے لگتا ہے تو چین اسسٹین سے کہتا ہے کہ اسے بینکرپ کروا دو اور ماں سے لوگا کو لے کر چلا جاتا ہے میسٹر زینگ تنگ تنگ پہ بھڑک جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کے رسپانسبلیٹی تمہیں ہی لینی ہوگی تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں گرنپا سے بات کرتی ہوں وہ سب کچھ ہنڈل کر لیں گے تو میسٹر زینگ وہاں سے چلا جاتا ہے تنگ تنگ اسے میرے ڈاکٹر کو بھی وہاں سے بھیج دیتی ہے تب ہی اس کے ہاتھ لوگوں کا جیٹ پینڈر لگ جاتا ہے جسے دیکھر اسے گرنپا کی بات یاد آ جاتی ہے وہ خود سو جاتی ہے ادھر چین لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے ماں پہ ریس کرنے کے لئے کہتا ہے تو لوگوں چین سے کہتی ہے کہ تنگ تنگ بہت جاتا غصہ ہو گئی ہے کہ اب وہ دوبارہ میری وجہ سے آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو چین کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے کیا تمہیں میں اتنا زیادہ کم جور لگتا ہوں ویسے بھی میں گریب بھی ہو گیا تو تمہارے پاس ہی آؤں گا چلو تم ریس کروں ادھر چین مسٹر زینگ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہاں پھر سے لوگوں کے بارے میں بھڑکانے لگتی ہے کہ آج میں ہاسپیٹل میں لوگوں سے ملی میں نے اس کی طبیت پوچھی لیکن اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ میں چین سے دور رہوں جو سنکہ مسٹر سینگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو تنگ تنگ اپنا جیٹ پینڈنٹ دکھاتے پہ کہنے لگتی ہے کہ لوگوں نے میری مدر کے آخری نسانی بھی مجھ سے چھینے کی کوسس کی لیکن میں نے اسے نہیں دیا مسٹر سینگ کہتے کہ تمہاری موم نہیں ہے لیکن میں تمہیں ہمیسا پروٹیک کروں گا تنگ تنگ ناٹک کرتے پہ کہنے لگتی یہ مجھ آپ سے ایک اور فیور چاہیے تھا آپ مسٹر سینگ کی ہیل پہجئے جو سنکہ مسٹر سینگ تنگ تنگ سے کہنے لگتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو کیا اس نے تمہیں ڈرائے ہیں تو تنگ تنگ کہتی کہ نہیں اس نے میری کتنی جگہ ہیل پہ کی ہے تو مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو مجھ سے دور رہو میں اس کے کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنے والا جو سنکہ تنگ تنگ تو مسٹر سینگ کو ہی کالیہ دینے لگتی ہے کہ یہ بڑھا مرے گا تب جا کر میرا کچھ ہوگا اور نوٹنگ کی کرتے پہ کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے کبھی بھی نہیں ملوں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی باڈی گارڈ مسٹر سینگ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہسپیٹل میں تنگ تنگ کو مسٹر سینگ کے ساتھ دیکھا گیا تھا کیا وہ لوگ کچھ پلان کر رہے ہیں تو مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ نہیں تنگ تنگ بلکل بھی ایسی نہیں ہے اسے ہر جگہ بھولی کیا جاتا ہے جس کے بعد تنگ تنگ مسٹر سو کے پاس بہت جاتی ہے تو مسٹر سو تنگ تنگ پر بھڑک جاتے کہ تم نے کیا سوچا کہ مسٹر سینگ کو لوگو کھلنے کے لئے دو گی اور پھر پکڑی بھی گئی تمہاری وجہ سے چین نے ہمارے ساتھ سارے کانٹرک توڑ دی ہے تم بلکل اپنی موم کی طرف بے کوف ہو تو موم کہنے لگتی ہے کہ ہماری بیالوجیکل ڈاٹر ہے تو مسٹر سو کہتے ہیں کہ یہ بیسک ہماری بیالوجیکل ڈاٹر ہے لیکن چین کا فادر ان لوگو تو مجھے لوگو بنانے والی ہے تو موم کہنے لگتی ہے کہ بھولو مت ہم نے لوگو کے ساتھ کیا کیا ہے اگر اسے پتا چل گیا تو تم کیا کروں گے تو مسٹر سو تنگ تنگ کو پیسے دیتے اور کہتے ہیں کہ میں لازٹ ٹائم تمہاری ہلپ کر رہا ہوں تنگ تنگ کو تو ابھی بھی لوگو پر ہی غصہ آ رہا تھا ادھر لوگو جا رہی تھی تب ہی کچھ لوگو اسے کٹنیپ کر لیتے ہیں اسسسٹنٹ جا کر چین کو بتاتا ہے کہ لوگو کسے نہ کٹنیپ کر دیا ہے ادھر لوگو کو مسٹر سین کے سامنے لائے جاتا ہے مسٹر سین لوگو کو کہنے لگتی کہ ہماری حمد کیسے میں میری گرینڈ ڈاٹر پر ہاتھ اٹھانے کی اور اسے بولی کرنے کی تو لوگو مسٹر سین سے کہتی ہے کہ اس نے ہی مجھے بولی کیا ہے اور میرے بچے کو مانے کی کوسس کی ہے جو سنکا مسٹر سین لوگو پر بھڑک جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تو وہ اس چین کی چکر میں اتنا زیادہ بول رہی ہو اگر میں چاہوں تو اس چین کو بھی جمین پر لا سکتا ہوں تو لوگو مسٹر سین سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے غصہ ہیں تو چین کو کچھ بھی مت کرنا تو مسٹر سین لوگو پر ہی غصہ کرنے لگتے ہیں تب ہی مہا پر چین آ جاتا ہے اور لوگو سے کہنے لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا تو لوگو وہاں کہتی ہے تو چین مسٹر سین کو کہنے لگتا ہے کہ آپ نے زہاو فیملی کو ہلکے میں لے لیا ہے آپ نے لوگو کو بھوجاتا نقصان پہنچا دیا ہے لیکن اب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تب ہی لوگو چین کو روکتی ہے تو چین لوگو وہاں سے لے جانے لگتا ہے تو مسٹر سین کہتے ہیں کہ اس نے ہی میری گرین ڈاکٹر کو پریسان کیا ہے تو لوگو مسٹر سین کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ آپ مجھے دھمکارے ہیں اس کے بجائے آپ کو تنگ تنگ کو ہی کچھ سکھانا چاہیے اور وہاں سے چلی جاتی ہے مسٹر سین بڈی گارڈ سے کہتا ہے کہ پتہ کرو کس لڑکی کے بعد تمہیں کتنی سچائی ہے ایکشور میں تنگ تنگ ہے کیسی اس پر نظر رکھو ایدھر تنگ تنگ کو ٹین ملین دے دیتی ہے جس پر وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری پوری کمپنی ڈپ گئی اگر مجھے اور زیادہ پیسو کی ضرورت پڑی تو میں تم سے کانٹیک کروں گا تو تنگ تنگ کہتی کہ ٹھیک ہے لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میرے کانٹیک میں ہو تو وہ اوکی بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہی بڈی گارڈ نے تنگ تنگ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ مسٹر سین کو جا کر بتاتا ہے کہ تنگ تنگ اور مسٹر زینگ ابھی بھی کانٹیک میں ہیں اور تنگ تنگ بہت سا پیسہ مسٹر زینگ کو ٹرانسفر کر رہی ہے جو سن کر مسٹر سینگ کہنے لگتے ہیں کہ تنگ تنگ ضرور کو چھپا رہی ہے تو بوڈی گارڈ کہتا ہے کہ کیا آپ کو پہتا ہے کہ لوو بلکل آپ کی بیٹی یاویو کی طرح دیکھتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنے میں مسٹر سینگ بوڈی گارڈ کو روکتے ہیں کہ تم تنگ تنگ پر نظر رکھو اور پیٹرنیٹی ٹیس کا آریجمنٹ کرو تنگ تنگ اور میرا اور ساتھی لوو اور اس کی موم کا تو بوڈی گارڈوکی کہتا ہے ادھر اسسٹنٹ جا کر چین کو بتاتا ہے کہ مسٹر سینگ لوو کا پیٹرنیٹی ٹیس کروا رہے ہیں تو چین کہتا ہے کہ کیا انہیں ایسا لگتا ہے کہ یاویو کی اس لیے بیٹی لوو ہے تو اسسٹنٹ ہاں کہتا ہے تو چین ترنت وہاں سے نکلتا ہے ادھر لوو جیٹ پینڈنٹ ڈھونڈ رہی تھی تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا ہوا تو لوو کہتا ہے کہ میرا جیٹ پینڈنٹ گم گیا بچپن سے ہی وہ میرے پاس تھا میری موم نے مجھے دیا تھا تو چین اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں بچپن کی باتیں یاد ہیں تو لوو کہا دیے کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد ہے اور اس سے بتا دی ہے کہ میں بچپن سے ہی گاؤں میں رہی ہوں لیکن کچھ مہینے پہلے ہی میرے پیرنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی کھوئی ہوئی بائیلوجیکل ڈاٹر ہوں تو مجھے پتا چلا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور میں ہاں پر آ گئی تو چین سوشنے لگتا ہے کہ اس کی لئے پوری طریقے سے میسٹیریس ہے اس کے ساتھ کوئی بھی انجسٹس نہیں ہونے دوں گا اگر یہ ان کی بائیلوجیکل ڈاٹر ہے تو وہ لوگ اس سے مجھے پتا کر نہیں ہوگا اور لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ دن کے لئے اپنے گھر جانا ہوگا تو لوگ کہتی ہے کہ میں نے کوئی گلتی کر دی ہے تو چین کہتا ہے کہ نہیں بس مجھ بھر عصہ رکھوں میں حمیزہ تمہارے ساتھ ہوں تو بیٹ انسل لینے کی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں کو اوکے بول دیتی ہے دونوں گھر پہنچتے ہیں جاں پر تنگ تنگ بیٹھی ہوئی تھی اور لوگوں کو دیکھ کر اسے سنانے لگتی ہے کہ تمہیں بلکل بھی چنتا نہیں ہے تمہارے پرنٹ تمہارے لئے کتنا زیادہ باری ہے اور چین کے ہاتھ میں گفت دیکھ کر اس کے تب بڑھتی ہے تو چینل سے منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے لئے ہیں تو تنگ تنگ کہنے لگتی ہے کہ یہ گاؤں میں پڑی ہے اس نے تو کبھی اتنے مہنگ گفت دیکھے بھی نہیں ہوں گے تو لوگوں بھی اسے سنا دیتی ہے جسے دیکھ کر تنگ تنگ لوگوں پر بھڑک جاتی ہے کہ چینل کے ہونے کا اتنا زیادہ فائدہ مت اٹھاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ تمہیں پسند کرتا ہوگا تو لوگوں بھی توشنے لگتی ہے تب ہی چینل اس کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا ہے کہ میں اسے نہیں تو کیا تمہیں پسند کروں گا تب ہی ماں پر مام بھی آ جاتی ہے اور کہنے لگتی کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی میری بیٹی کو بولی کرنے کی تو لوگوں کہنے لگتی ہے کہ آپ کو اسے کیوں لگتا ہے کہ میں نے تنگ تنگ کو بولی کیا تو مام کہتی ہے کہ ہمیں سے تمہاری وجہ سے روتی ہے تب ہی ماں پر میسٹر سو بھی آ جاتے ہیں اور چینل کو دیکھ کر اس کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں تو چینل میسٹر سو سے کہتا ہے کہ میں کس دن کے لیے لوگوں کے ساتھ یہی پر رہنے والا ہوں تو میسٹر سو اوکے بول دیتے ہیں تنگ تنگ کو لوگوں پر کی پروپرٹی بھی میری ہے تو ہمارے پاس کیا ہے جو تمہیں تھی اکڑ دکھا رہی ہو تو لوگوں کہتی کہ تمہیں اس سب کی چینل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ سوچو کہ اب گرینٹ پا کو اپنے اور میسٹر زینگ کے ریلیسنسپ کے بارے میں کیا بتانے والی ہو اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور تنگ تنگ بس گصہ کرتی رہ جاتی ہے جس کے بعد تنگ تنگ کافی گصہ میں تھی جاتا خود سوچاتی ہے نیکس ان میں تنگ تنگ چینل کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے تب ہی چینل تنگ تنگ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ مور دیتا ہے سب بھی لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو چینل میچے سوپر گصہ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے وہ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے تو یہاں پر موم تو الٹا چینل پر بلیم لگانے لگتی کہ ضرور تم نہیں کچھ کیا ہوگا تمہیں اس کی ریسپانس بڈیٹی لینی ہوگی تو لوگوں چینل کا ساتھ دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تنگ تنگ ہی انگل کے کمرے میں آئی تھی تو اب اسے کیوں نہیں کچھ بول رہے ہو تو موم لوگوں کو کہنے لگتی ہے کہ تمہاری بہن ہے تمہیں ایسا کیسے بول سکتی ہو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو لوگ کہتی ہے کہ اس کی کپڑے دیکھو یہ کیسے بند کر انگل کے کمرے میں آئی ہے ضرور اس کا کوئی انٹیشن ہوگا جو سن کر موم تو لوگوں پر ہاتھ اٹھانے والی تھی تبھی چینل نے روک دیتا اور کہاتا ہے کہ آپ کے حمد کیسے بھی میرے سامنے لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کی تو موم کہنے لگتی کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں اسے سبق سکھا رہی ہوں تو مہوتے کون ہو تو چینل کہاتا ہے کہ میں اس کا husband ہوں اور اپنا میرے سرٹیفیکٹ دکھاتا ہے جسے سبھی لوگ ہیران ہو جاتے ہیں لیکن تنگ تنگ تو ابھی بھی give up کرنے کے لئے تیار نہیں تھی اور موم کو اس سارا کرتی ہے تو موم کہنے لگتی ہے کہ پھر بھی تو میں اس کی responsibility رہنے ہوگی تبھی چینل تنگ تنگ کے سر پر hairpin دیکھ لیتا اور کہتا ہے کہ یہ کیمرہ لگ رہا ہے اور اسے نکال دیتا ہے موم اسے چھینے کی کوشش کرتی ہے لیکن لوگوں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کے بعد recording دکھائی جاتی ہے جیسے دیکھ کر مسٹر سو تو موم کو تھپڑ مار دیتا اور کہنے لگتے ہیں کہ تم یہ سا پلان کیسے کر سکتی ہو تو تنگ تنگ تو پھر سے بھانے لگانے لگتی ہے کہ میں تو بس میری سسٹر کی help کرنے گئی تھی لیکن مسٹر سو اسے بھی تھپڑ مار دیتے ہیں موم لوگوں سے کہنے لگتی ہیں کہ پلیس اپنی بین کو ماف کر دو تو لوگ کہتی ہے کہ اب ابھی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں پریگنٹ ہوں لیکن آپ نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے چین کے بیٹ تک پہنچانے میں اس کی help کی اب تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سچ میں میری موم ہیں مسٹر سو بات کو گورٹ کرنے کے لئے کہنے لگتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تو ہمیں پیٹرنیٹی ٹیسٹ کروانا چاہیے جو سن کر مسٹر سو تو حیران ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے موم کو تپڑ مار دیتے اور کہنے لگتے ہیں کہ تم آج کے بعد کبھی بھی لوگ کے ساتھ ایسے پاس لیٹی نہیں کرو گی اور چین سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے اس سے سمجھا دیا ہے آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا پیٹرنیٹی ٹیس سے گھر کے بعد بہاں نکل جائے گی تو لوگو چین کو روکتی ہوں اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے چلو ہم گھر چلتے ہیں تو چین میٹر سو سے کہتا ہے کہ کچھ دن بعد لوگو کا برڈے آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگو کے برڈے کو سیلیبریٹ کرو اور آناؤنسمنٹ کرو تو مسٹر سو اوکے بول دیتے ہیں اور لوگو اور چین وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹنگ ٹنگ اپنے دیڈ سے کہتی ہے کہ آپ سچ میں اس کا برڈے بنانے والے ہیں تو موم کے آدھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو دیڈ پھر سے انہیں تھپڑ مار دیتے ہیں تو تنگ ٹنگ کہا دی ہے کہ آپ موم کو کیوں مار رہے ہیں تو دیڈ کہاتے ہیں کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے اسے ہم پر سکھ ہو گیا ہے اور بات پیٹرنیٹی جیس تک پہنچ گئی اگر مسٹر سینٹا کی یہ بات پہنچ گئی تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو آناؤنسمنٹ تو ہمیں کرنی ہوگی اور وہاں سے چلی جاتے ہیں تنگ تنگ سوچنے لگتی ہے کہ مجھے اس آلڈ من کی ہیلپ لینی ہوگی ہے ادھر لووس ہو رہی تھی جن اسیسٹرن کو کال کرتا ہے اور اس سے کہاتا ہے کہ اینا کے بارے میں ساری انفرمیشن نکالو اور میسیس لو کے بارے میں بھی نیکس ان میں تنگ تنگ اپنی موم کے ساتھ سوپنگ مول جاتی ہے جہاں پر تنگ تنگ کو مسٹر زینک کا کال آتا ہے وہ اس سے دس ملین پھر سے مانگتا ہے تنگ تنگ اس سے منا کرتی ہے تو مسٹر زینک کہنے لگتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں پولیس کے پاس چلا جاؤں گا اور کال کٹ کر دیتا ہے تنگ تنگ کو تو پہنچاتا گھصہ آتا ہے موم کہتی ہے کہ چلو پہلے سوپنگ کر لو تب ہی تنگ تنگ کی نظر لوو پر پڑتی ہے اور جو ڈریس لوو نے سیلک کی تھی اس پر نظر ڈالنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری ہو گئی تو لو کہاتی ہے کہ اسے میں نے پسند کیا ہے تو تنگ تنگ موم سے کہنے لگتی ہے تو موم کہاتی ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے تو چپ چپ اسے ڈریس دے دو اور لوو سے ڈریس لے کر تنگ تنگ کو دے دیتی ہے تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اور پورا سٹور کھرید کر لوو کے نام پر کر دیتا ہے اور سیل سومن سے کہنے لگتا ہے کہ آج کے بعد سب میری وائیب کے ساتھ کہی کپڑیں یہاں پر بنیں گے تو موم چین سے کہنے لگتی ہے کہ تنگ تنگ تو لوو کے سسٹر ہے تو تم اسے تو انٹر کروا ہی سکتے ہو تو چین کہتا ہے کہ یہ دونوں تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہیں تو سیل سومن دونوں کو بھار جانے کے لئے کہتی ہے تو موم اس پر بھڑک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صرف تمہارا ہی سٹور نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے چین لوو کو ڈاکمنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ سٹور تمہارا ہوا دونوں بے سرموں کی طرح لوو کے پاس پاہت جاتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ جو اسٹور چین نے تمہارے نام کیا ہے چپ چپ میرے نام کر دو کیونکہ میں تمہاری موم ہوں تو لوو کہتی ہے کہ میں نے اسٹور خود نہیں کھریتا ہے تو میں ایسا نہیں کر سکتی تو موم کہتی ہے کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہے تو تم اتنا تو کری سکتی ہو لیکن لوو ساب ساب منہ کر دیتی ہے جسے دیکھ کر دونوں کو اس پر کافی جاتا گھصہ آتا ہے اور تنگ تنگ کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ چین تمہیں پیار کرتا ہے جب وہ دھک جائے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا تو لوو کہتی ہے کہ وہ پیار کرے نہ کرے تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ تم یہ سب بکواس اس لئے کر رہی ہو کیونکہ تم جیلس ہو اور اسے چڑھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور تنگ تنگ کو گھوسہ آتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ لگی کیسے ہو سکتی ہے موم تنگ تنگ سے کہتی ہے کہ پارٹی میں تمہیں اچھی سے بیہیو کرنا جس سے چین تمہاری طرح پر ٹرکٹ ہوگا پارٹی والے دن تنگ تنگ برائٹ کی طرح تیار ہو رہی تھی تب ہی موم ایک میکا پارٹیس کو بھی لے کر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر تنگ تنگ بہت زیادہ خود ہو جاتی ہے وہی لوو ان سے کہنے لگتی ہے کہ یہ دولن کی طرح کیوں تیار ہو رہی ہے کیا یہ وہاں پر سادھی کرنے والی ہے یا پھر تم اپنی بیٹی کو بیچنے والی ہو جو سنکر موم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ لوو پر ہاتھ اٹھانے والی تھی لوو انہیں روک دیتی ہے کہ تم اسے ہی اپنی بائیولوجیکل ڈاٹر کیوں نہیں ڈکلیئے کر دیتی موم کہتی ہے کہ یہاں پر جاتا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی وہاں پر ایک فیمس میکاپ آرٹیس آ جاتا ہے جسے چین نے لوو کے لئے بلوایا ہوا تھا اور وہ آرٹیس بھی فیمس آرٹیس کا بہت بڑا فین تھا وہ کہاتا ہے کہ میں یہاں پر میکاپ کرنے آیا ہوں جو سنکر تنگ تنگ اس سے کہنے لگتی کہ تم اتنے لیٹ کیوں آ رہے ہو تو آرٹیس کہتا ہے کہ ساید تمہیں مسندسٹریننگ ہو رہی ہے میں یہاں پر چین کے کہنے پر لوو کا میکاپ کرنے کے لئے آیا ہوں نہ کہ تم جیسی عورت کا اور اس کے فیس کی کافی انسلٹ کر دیتا ہے تنگ تنگ تو مو بنانے لگتی ہے جس کے بعد وہ لوو کا میکاپ کرنے لگتا ہے تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ تم میرا بھی تھوڑا سا میکاپ کرو گی تو وہ اسے ساپ بنا کر دیتا ہے تنگ تنگ اس سے میں وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم سین گروپ کی گرینڈ ڈاٹر ہو تو تمہیں اس لوو سے درنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا اگر چین تمہیں نہیں ملا تو میں پارٹی میں بہت سے امیروں اور اچھے لوگ مل جائیں گے تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ ہاں میں تو سین گروپ کی ڈاٹر ہوں میرا اور اس گاؤں میں رہنے والی لڑکی کا کیا مقابلہ پارٹی میں مستر سو آناؤنس کرتے ہیں کہ لوو کو تنگ تنگ نے فرم کیا تھا وہ بس اپنی سسری سے مزا کر رہی تھی سبھی لوگ تنگ تنگ کے بارے میں بری باتیں کرنے لگتے اور لوو کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں جو سن کر تنگ تنگ کو تو بہت زیادہ برا لگتا ہے تنگ تنگ کہنے لگتی ہے کہ اب میں لوگوں کے سامنے کیا مدھ دکھاؤں گی مانگ کہا دی کہ تم چینٹا مت کرو میں اس سے جربت لالوں گی چین لوو کو پانسو میلن کا نیکلس گپ کرتا ہے جسے دیکھے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور چین کہتا ہے کہ میں اپنی وائپ کو گپ کر رہا ہوں تو سبھی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کی کہ لوگ کی چین سے سادھی ہو گئی ہے تو مسٹر سوہ آناؤنس کرتے ہیں کہ ہاں چین کی اور لوگ کے سادھی ہو چکی ہے اور ہم فیملی کو کوئی بھی objection نہیں ہے تو تبھی لوگ خود سو جاتے ہیں تو ہی تنگ تنگ یہ تو جل رہی تھی اور وہ غصے میں باہر جاتی ہیں اور ترند مسٹر سین کو کال کر کے کہتی ہے کہ لوگوں مجھے بولی کر رہی ہے تو آپ جلدی آ جائیے تو مسٹر سین ہو کے بول دیتے ہیں تبھی تنگ تنگ کو مسٹر زینگ پکڑ لیتا اور کہنے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری کمپنی ڈوب گئی اور تمہارے پیسے ان اپ نہیں ہے تو مجھے اور پیسے دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں پکڑ نہیں ہے تو لوگوں کو جا کر پکڑو تو مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ تم مجھے دوبارہ سے پھسانا چاہتی ہو تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے اسے لے آؤں گی تو مسٹر زینگ اسے ایک میڈیسین دیتا اور کہاتا ہے کہ جلدی ارنج کرنا تنگ تنگ سوچنے لگتی ہے کہ جب وہ راستے سے ہٹ جائے گی تو مجھے کوئی بھی پروپلم نہیں ہوگی اور نہ ہی اس بڑھے کو کبھی بھی سچائی پتا چھلے گی جس کے بعد تنگ تنگ لوگ کے پاس بہت جاتی ہے اسے درنگ آفر کرتی ہے اور کہاتی ہے کہ اب تم سو فیملی کی لالی بن چکی ہو کیونکہ تمہاری ساری چین سے جو ہو سکی ہے تو مجھے پتا ہے کہ تم سپنگا لے کر مجھے کچھ نہیں ملنے والا اور اسے درنگ پھینے کے لئے کہتی ہے تب ہی وہاں پر اسسٹین آ کر تنگ تنگ کو روک دیتا اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم میڈم کو ماننا چاہتی ہو تو سنکہ تنگ تنگ تو حیران ہو جاتی ہے اسسٹین مسٹر جنگ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم نے پلان بنایا ہے وہ ہمیں پتا چل چکا ہے تو تنگ تنگ ناٹک کرنے لگتی ہے کہ مسٹر جنگ نے مجھے تھمکی دی تھی چین پولیس کو بلانے کے لئے کہتا ہے تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں پولیس کے ساتھ نہیں چاہوں گی تب ہی ہنگ نام کا ایک بندہ چین سے کہتا ہے کہ میں ہنگ فیملی کا سیکنڈ سن ہوں آپ تو مجھے جانتے ہی ہوگے تو آپ اس لٹکی کو معاف کر دو سبھی لوگ ہنگ کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ بھی سیٹی کے one of the richest person میں سے ایک ہے اگر ان کا relation تنگ تنگ کے ساتھ ہے تو اسے تو چھنٹا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بی چین ہنگ کو سنا دیتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے مسٹر سو بھی ہنگ سے کہتے ہیں کہ مانا کہ آپ میری بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اس نے گلتی کی ہے تو اسے پانیسمنٹ ملنی چاہیے اور چین سے کہتے ہیں کہ میں خود اسے پانیسمنٹ دوں گا پلیس اسے پولیس اسٹیشن مت بھیجئے چین مسٹر سو کو ڈاڑتا ہے اور پھر اسسٹین کو کہتا ہے کہ مسٹر سنگ کو اس سٹی سے باہر بھیجوا دو تو مسٹر سنگ ماں بھی مانگنے لگتا ہے اور دنگ دنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور ماں سے چلا جاتا ہے مسٹر سو لوہ سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیہن ہے پلیس اسے ماب کر دو تو لوہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی بھی مجھے اپنی بیہن نہیں سمجھا آج یہ مجھے جہر دینے والی تھی تو موم کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کچھ ہوگا تو نہیں نا تم اپنے بیہن کو جیل بھیجو گی تو لوہ کہتی ہے کہ آج بھی آپ اس کا ہی ساتھ دے رہی ہے تو چینل لوہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تو لوہ کہتی ہے کہ آپ بھی بتائیے مجھے کیا کرنا ہے تو چینل کہتا ہے کہ اسے تو جیلی جانا چاہیے تب ہی ماں پر مسٹر سن آ جاتے ہیں اور تنگ تنگ دورن مسٹر سن کے پاس بہت جاتی ہے تو مسٹر سن اس پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے گرینٹ پا مت کہو فلیس بک دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر سن کے پاس ریپورٹ آ گئی تھی اور وہ سوچتے ہیں کہ تنگ تنگ آخر میری ہی پوتی ہے میں نے فالتو میں ہی اس پر سکھ کیا ریزینٹ میں گرینٹ پا لوہ سے تنگ تنگ کے لئے مافیے مانگتے ہیں جس سے دیکھنے لوہ سوچے لگتی ہے کہ سب لوگ اس کا ہی ساتھ دیتے ہیں کاس میرے پاس بھی ایسی فیملی ہوتی تو ساعت میرے ساتھ اتنا انجسٹس نہیں ہوتا لوہ تنگ 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 تے کہنے لگتی کہ تمہاری وجہ سے سب لوگ اتنا زیادہ سر میندہ ہے تم خود کو قبط لوگی جو سنکے تنگ تنگ لوہ پر بھڑک جاتی کہ اب میرے گرینٹ پا آگئے وہ تمہیں اچھا سابق سکھائیں گے تب ہی مسٹر سن تنگ تنگ کو ہی تپڑ مار دیتے اور کہنے لگتے ہیں کہ سب تمہاری گلتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری گرینٹ ڈاٹر کی وجہ سے ہوا ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں اب جو تم چاہو کی بہی ہوگا لیکن لوہ تنگ تنگ کو معاف کر دیتی ہے یہاں پر چین کہتا ہے کہ آج میں سب کے سامنے آنانس کرتا ہوں کہ سین فیملی اور میرے بیچ میں جو بھی انگیجمنٹ کی بات ہوئی تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے میری وائف لوہ ہے اور اب سے آپ کی پوتی نے میری وائف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں جو سنکر تنگ تنگ کو کافی غصہ آتا ہے میسٹر سین بھی تنگ تنگ پر غصہ کرتے کہ تمہاری وجہ سے آج مجھے کتنا زیادہ سرمیندہ ہونا پڑا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو کسی اور کے بچے کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہو تنگ تنگ ناٹک کرنے لگتی ہے کہ میں چین کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں تو میسٹر سین گھ سے مجھے کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری انہی ارکتو کی وجہ سے مجھے ایک ٹائم پر لگا کہ تم میری پوتی نہیں ہو فلیس بک دکھایا جاتا ہے جہاں پر باڈی کارڈ ڈاکٹر کو سیمپل دیکھ کر آتا ہے تب بھی ڈاکٹر تنگ تنگ کو کال کر دیتا ہے تنگ تنگ سوشنے لگتی ہے کہ سکرے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا جس وجہ سے میں نے پیٹرنٹی ٹیس کی ریپورٹ چینج کر دی اور میسٹر سین کے سامنے ناٹہ کرتے پہ کہنے لگتی ہے کہ میں ہی آپ کی بیٹی یاویاو کی راٹر ہوں آپ ایسا کیسے سو سکتے ہو تو میسٹر سین کہتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کہا چاہے تم میسٹر سو کے ساتھ جو پلی بڑی ہو اس وجہ سے تم ایسی ہو چلو آج تمہیں جو بھی سامان خریدنا ہے وہ خرید لو اور ہمارے گھر پر سپٹ ہو جاؤ اب میں تمہیں اس میسٹر سو اور میسٹر سو کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا جو سنکا تنگ تنگ تو بہت زیادہ خود سو جاتی ہے میسٹر سین وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ہینگ آ جاتا ہے تنگ تنگ ہینگ کو دیکھا سوچنے لگتی ہے کہ اس نے مجھے پارٹی میں بجائے تھا یہ تو چین سے بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اس سے پیار سے باتیں کرنے لگتی ہے ہینگ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو میسٹر سین کی پوتی ہے جو بہت پہلے گم ہو گئی تھی تو اس کے ساتھ تو میرا فائدہ ہی ہوگا اور وہ بھی تنگ تنگ کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں بچا نہیں پائے تو تنگ تنگ کہنے لگتی ہے کہ میں ہی پاگل ہوں جو چین کو پہلے ہی نظر میں پیار کرنے لگ گئی لیکن میری بہن نے اسے مستشون لیا تو ہینگ کہتا ہے کہ تمہیں بھی پیار کرنے والے بہت ہیں اور اس کے قریب جاتا ہے تو تنگ تنگ سوچنے لگتی ہے کہ اب تو میرے پاس دو دو سپورٹ کرنے والے ہیں ایک ہے فیملی اور دوسرا سین فیملی تنگ تنگ نوٹنگ کی کرتے ہوئے اسے کہنے لگتی ہے کہ میں اس سے دور رہو میری بہن کا ہزبینڈ چین ہے اور میری بہن مسئل افرت کرتی ہے تو میرے چکر میں تم بھی نقصان میں آ جاؤ گے تو ہینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں پوری طرح سے پروٹیک کروں گا تو جنتا مت کروں جیسے تنگ تنگ تو بہت زیادہ خود سوچ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ سوپنگ پر چلو کیونکہ میں اپنے گرینٹ پا کے وہاں پر سپلے ہونے والی ہوں تو ہینگ بھی ہاں بول دیتا ہے اور سوشنے لگتا ہے کہ یہ سین فیملی کے ایک لوگتی باری سے اور ساری پروپٹی اسی کے نام ہونے والی ہے تو میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں ایدھر موم ڈیٹ سے کہا دیئے کہ تنگ تنگ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے اور اس کو فون بھی نہیں لگ رہا ہے تم نے آج اس لوگ کے چکر میں اس کو کتنا زیادہ سنا دیا تو ڈیٹ کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ سین فیملی کی گرینٹ ڈاٹر ہے تو وہ اس کو خیال رکھ سکتے ہیں اور لوو چین کی وائپ ہے تو ہمارے پاس تو اب دو دو سپورٹ ہو گئے ہیں سبھی لوگ ہمیں ہی فیور دیں اور اب سوو فیملی بہت تو جائے تک بہت جائے گی تب ہی وہاں پر تنگ تنگ آ جاتی اور کہنے لگتی ہے کہ گرینٹ پانے مجھے کہا ہے کہ میں سین ہاؤس میں رہوں گی تو مسٹر سوو سے منہ کر دیتے اور کہتی کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کہیں انہیں پتا نہ چل جائے کہ ہم انہیں چیٹ کر رہے ہیں اگر انہیں کچھ بھی پتا چلا تو اچھا نہیں ہوگا تم کہیں بھی نہیں جاؤگی تو موم مسٹر سوو پر غصہ کرنے لگتی ہے تب ہی مسٹر سوو سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے سیریوس نہیں کیا ہوتا تو یاؤیا اور سین گروپ میرا ہوتا تو موم کہا دی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا میرے ساتھ سونے کے لئے تو میں ابھی بھی اسی یاؤیا کی ہی پڑی ہے اسے مرے ہوئے اٹھار سال ہو گئے میں تمہیں بتا دوں کہ تمہاری وجہ سے میری ویٹی کی اتنی زیادہ بیجتی ہوئی اب مسٹر سین ہی اس کی ریپوٹیشن بچا سکتے ہیں اور اسے ایک پرفیکٹ ہزبن دلوا سکتے ہیں تو میں نہیں جاتی کہ تم ان کے بیچ میں بولو تو تنگ تنگ بھی اپنے ریٹ کو سمجھانے لگتی ہے کہ میں نے پلین بنا لیا ہے اور انہیں ہینگ کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم بتاؤں گی جس سے گرینٹ پا کوئی ایسا لگے گا کہ میں چین کو بھول گئی ہوں اور وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے تو مجھے ان کے دھر میں رہنا ہی ہوگا تو موم بھی مسٹر سین کو سمجھانے لگتی ہے کہ تنگ تنگ بہت زیادہ چالا کہ وہ سب اچھا رام سے ہینڈل کر لے گی اور ہینگ بھی تنگ تنگ کو پسند کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جوڑی بہت زیادہ اچھی لگے گی تو ریٹ موم کو ڈار دیتے اور کہنے لگتے ہیں کہ جب مسٹر سین اپنی پروپرٹی تنگ تنگ کے نام کر دیں گے تو اسے بہت سے آفر آئیں گے پھر آئی بات ہینگ کی تو مجھے لگتا ہے کہنے لگتے ہیں کہ تم مجھ سے دور رہنا تو تنگ تنگ کہا دی کہ ٹھیک ہے ایدھر لوہ سٹار میں تھی تب ہی تنگ تنگ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جو ڈریس لوہ دیکھ رہی تھی اسے کہنے لگتی کہ یہ مجھے چاہیے سیل سو من آ کر کہتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کی نہیں ہے تو تنگ تنگ کہتی ہے کہ میں اسے کسی کو گفت کرنا چاہتی ہوں تو لوہ کہتی کہ ٹھیک ہے تم ہی لے لو اور اسے دے دیتی ہے لوہ جتنے بھی کپڑوں پر ہاتھ لگاتی ہے تنگ تنگ ان سارے کپڑوں کو خریدتی جالی جاتی ہے سیل سو من بل لے کر تنگ تنگ کا کارڈ سوائب کر کے اسے واپس کرتی ہے تو لوہ سیل سو من سے کہنے لگتی ہے کہ میں باس کو بول کر تمہارا انکریمنٹ لگوا دوں گی جو سنکہ تنگ تنگ تو حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ سٹور تمہارا ہے تو لوہ کہتی ہے کہ ہاں لسٹ ٹیم والا اسٹور بہت اچھا چلا تو میں نے ایک اور کھرید لیا موم کہنے لگتی ہے کہ تم نے اپنی بہن کو ٹرک کیا چلو اس کے سارے پیسے واپس دلواؤ تو لوہ کہتی ہے کہ کیوں دلواؤں میں نے اس سے جب اجسدی نہیں کہا تھا کہ تم کپڑے کھریدو اس نے اپنی مرجی سے کھریدے ہیں اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں بات کر سکتی ہوں تو تنگ تنگ لوہ سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں ہینگ تو یادی ہوگا وہ ہے فیملی کا سیکنڈ سن ہے اور مجھے پسند کرتا ہے اگر تمہارے پاس چین ہے تو تمہارے پاس بھی ہینگ ہے لوہ بھی اسے سنا دیتی ہے کہ تمہیں ہار ٹائم کوئی نہ کوئی چاہیے ہی ہوتا ہے تم کتنی بیکار لڑکی ہو تو سنکر موم کو غصہ آتا ہے وہ اسے دھپڑ ماننے والی تھی تو بھی چین وہاں پر آ جاتا ہے اور موم کو روک کر کہتا ہے کہ کوشش بھی مت کرنا اور لوہوں سے بڑی پیار سے بات کرتے پھر کہتا ہے کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے تنگ تنگ یہ دیکھ کر بہت جاتا گھسے میں آ جاتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور جیٹ پینڈن کو دیکھنے لگتی ہے جس کے بعد وہ جیٹ پینڈن لے کر لوہوں کے پاس بہت جاتی ہے تو لوہ کہتی کہ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے یہ میرا ہے اور اسے لینے کی کوسس کرتی ہے لیکن تنگ تنگ جانبوچھ کر گر جاتی ہے تب ہی وہاں پر سبھی لوگ بھی آ جاتے ہیں تنگ تنگ ناٹ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ یہ مجھو مانا چاہتی ہے موم لوہوں پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ ابھی تم نے اس ٹور میں اسے پریسان کیا اور اب تم اسے مانا چاہتی ہو اور لوگ کو سنانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ہنگ بھی آ جاتا ہے جو تنگ تنگ کے لیے چندہ جتانے لگتا ہے لوہوں سے کہتی ہے تنگ تنگ پہلے مجھے بانے والی تھی پھر یہ خود ہی گرنے کا ناٹ کرنے لگ گئی تو موم کہتی ہے کہ تم سارا بلے میں اس پر ہی لگا رہی ہو تم میں اسے چھوٹ پہنچانے والی تھی اور اسے مانے لگتی ہے تب ہی چین ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ میرے سامنے تم میری وائپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہین کہتا ہے کہ یہ سب لوگ ہی گلتی ہے اور وہ تنگ تنگ کو چھوٹ پہنچانا چاہتی تھی تو چین کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کیمرہ چیک کر لیتے ہیں اسے سب کچھ کلیر ہو جائے گا جو سن کر تنگ تنگ تو خبرانے لگتی اور موم کو اسارا کرنے لگتی ہے تو موم بھی سمجھتے میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم فیملی ہے اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی لوگو تنگ تنگ سے جیٹ پینڈن چھین لیتی اور کہتی کہ یہ میرا ہے تو مہتی کون ہو اسے لینے والی تنگ تنگ کہتی کہ اسے مجھے دے دو اور آگے کچھ کہتی اتنے ہوئی چین کہتا ہے کہ چلو مسٹر سین کو بھی ہی پر بلا لیتے ہیں وہ بھی کیمرہ سچے کر لیں گے جو سنکا تنگ تنگ در جاتی ہے اور ہنگ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے تنگ تنگ مسٹر سین کے پاس پہنچتی ہے اور ان کے سامنے پھر سے نوٹنکی کرنے لگتی ہے کہ میں اب ہنگ کو ڈیٹ کر رہی ہوں اور میری بہن کو ابھی بھی سکون نہیں ملا وہ مجھے مانے والی تھی اور اس نے میری موم کا جیٹ پینڈنٹ بھی چھین لیا تو مسٹر سین لوو پر بھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بچ میں ساری بات ہو چکی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ جو میں جانے دے گی تو وہ تمہارے ساتھ اسے بھی اب کیسے کر سکتی ہے ہنگ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوو دنگ دنگ کو بولی کر رہی تھی جو سن کر مسٹر سین کو کافی غصہ آتا ہے اور دنگ دنگ بھی کہنے لگتی ہے کہ آپ کو ان دونوں کو سبق سکھانا ہوگا تب ہی وہاں پر باڈی گارڈ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ میں بہت بڑی گر بڑی ہو گئی ہے اور ہیڈ آفیس بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو آفیس کا چارچ لینا ہوگا تو مسٹر سین کہتا ہے کہ یہ سب اس چین کی وجہ سے ہوا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں وہ ہماری سین فیملی پر کیسے اٹک کروا سکتا ہے تب ہی ہنگ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو مسٹر سین کہتا ہے کہ تمہیں فیملی سے ہونا تمہاں بھی آرام کرو اس کے بعد میں تمہیں ہمارے ریسورٹ کا پروجیکٹ دوں گا جس سے ہنگ تو کافی غص ہو جاتا ہے ایدھر اسسٹین چین کو جا کر بتاتا ہے کہ مسٹر سین نے ہمارے بیچ کے کانٹرک کو کینسل کر دیا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو چین اسسٹین کو کہتا ہے کہ اور زیادہ فنڈ دونڈو تو اسسٹین وہاں سے چلا جاتا ہے تینگ تینگ لوگوں کے پاس بہت جاتی ہے اور اسے بتانے لگتی ہے کہ تمہارے ہزبین کی فنڈنگ چین ٹوٹ چکی ہے اور وہ بہت جلدی بینک رپ ہونے والا ہے تو لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر یہ سب بتانے آئی ہو تو تم جا سکتی ہو تینگ تینگ کہتی ہے کہ اب سین اور ہی فیملی چین کو برباد کر دیں گے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لوگوں چین کے پاس بہت جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے آفس میں کیا پروپلم چل رہی ہے کیا تم چھاتے ہوگی میں جا کر تینگ تینگ سے ہلپ مانگو تو چین اسے خود کی قوت میں بٹھا لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ آرام سے ہندر کر لوں گا تم بس مشوہ بھلوسہ رکھو تب ہی وہاں پر تینگ تینگ آ جاتی ہے چین لوگوں کو اور زیادہ کسگر پکڑ لیتا ہے تو تینگ تینگ کہا دی ہے کہ تمہیں سرم نہیں آتی تو چین کہا دی ہے کہ تمہیں اندر آنے کس نے دیا تم جا سکتی ہو تو تینگ تینگ کہا دی ہے کہ تم جلدی بینکٹرپ ہونے والے ہو اگر تم چاہو تو میں گرینپا کو بول کر تمہاری ہیلپ کروا سکتی ہوں چین سیکیورٹی گارڈ کو بلا لیتا ہے جو تینگ تینگ کو پکڑ لیتے ہیں تینگ تینگ چین پر بھڑک جاتی ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو تم اپنا سب کچھ لٹانے بیٹھے ہو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور گارڈ اسے وہاں سے لے جاتے ہیں لوگ کو سوچ رہی تھی تب ہی چین وہاں پر آتا ہے اور لوگ اسے کہنے لگتی ہے کہ یہ میری ساری سیونگ ہے زیادہ تو کچھ نہیں ہے چین میں تو میرا تھوڑا سا ہی بزنس ہے میں سین فیملی اور ہی فیملی کو سبق سکھا کر رہوں گا تو لوگ کہتی ہے کہ گرنپا اتنے برے انسان نہیں ہے جو اس میں کوئی وجہ ہوگی تو چین کہتا ہے کہ تم یہ سب تینکشن مطلع اور اسے کس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور کہتا ہے کہ چلو آپ کچھ کھا لیتے ہیں دونوں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کا ڈیکوریشن دیکھ کر لوگ بہت زیادہ کھل سو جاتی اور کہہنے لگتی ہے کہ تم نے یہ سب پریپیر کیا ہے چین اسے ایک نیکلیس گپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیزہ تم سے پیار کروں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا اور اسے پھر سکس کرتا ہے نیکسین میں اسسٹین آگر چین کو پیٹینٹی ٹیس کی ریپورٹ دیتا ہے جسے دیکھ کر چین کہنے لگتا ہے کہ یہ کنفرم ہے لوگ یاویا اور مسٹر سو کی بیٹی ہے اور تنگ تنگ مسٹر سو اور مسٹر سو کی بیٹی تو اسسٹین کہتا ہے کہ ہاں اور اسے بتاتا ہے کہ جب یاویا پریگنٹ تھی تب مسٹر سو نے مسٹر سو کے ساتھ مل کر اسے چیٹ کیا اور وہ بھی پریگنٹ ہو گئی جسے ان کا چین کو تو کافی غصہ آتا ہے کہ کیا گھٹیا انسان ہے اور وہ ریپورٹ لے کر مسٹر سین کے پاس پہنچ جاتا ہے ان سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ بتا کر لیا ہے تو مسٹر سین کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے سین فیملی کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کی تو جن کہا تھا ہے کہ اگر میری وائب اس میں انوال نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی انویسٹیگیشن نہیں کروا تھا مسٹر سین ریپورٹ دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر باڈی گارڈ بھی آ کر مسٹر سین کو بتاتا ہے کہ اپنے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو کہا تھا اور انہیں ریپورٹ دیکھاتا ہے جس میں تنگ تنگ اور اس کی موم کے سارے کارنامے لکھے ہوئے تھے جسے دیکھ کر مسٹر سین کو بہت زیادہ گزہ آتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ مسٹر سو کی ہمت کیسے ہوئی تیری بیٹی کو چیٹ کرنے کی اور اینا کو ہم سے چھپا کے رکھنے کی تب ہی وہ اتنے سالوں تک ہمیں نہیں ملی میں اسے شوروں گا نہیں اور باڈی گارڈ کو کہتا ہے کہ جا کر سو فیملی کو پکڑ کر لے کر آؤ تو چین مسٹر سین کو روکتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا اب دوڑا انہیں اور اوپر چڑھنے دو جب زیادہ اوپر سے نیچے گریں گے تو زیادہ گہری چھوٹ لگی گی تو مسٹر سین بھی اس کی بات سمجھ جاتے ہیں اور چین سے کہنے لگتے ہیں کہ کیوں نہ تم لوگ کو یہاں لے آؤ تو چین کہتا ہے جو سنکر مسٹر سین کہنے لگتے ہیں کہ اس تینگ تینگ نے تو مجھ سے کتنا جاتا جھوٹ بولا ہے تب ہی وہاں پر تینگ تینگ آ جاتی ہے باڈی گارڈ آفیس کا ڈور کھولتے ہیں اور یہاں پر تینگ تینگ جین کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ آکے تم مجھ سے معافی مانگنے آئی گئے جو جین تینگ تینگ کو اگنور کر دیتا ہے جسے دیکھ کر تینگ تینگ کو تو بہت غصہ آتا ہے وہ گرینٹ پا کو کہنے لگتی ہے کہ دیکھو یہ مجھے اگنور کر رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بینک رب کر دو تب ہی اس کی اکل تکانے آئے گی مسٹر سین کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اس سے پیار کرتی تھی نا تو تینگ تینگ کہتی ہے کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تب لوگو بھی اس سے چھوٹ کر چلی جائے گی اور یہ میرے سامنے بھیک بانگی گا تو میں اسے معاف کرنے کا سوچوں گی تو مسٹر سین کہتے ہیں کہ سن لیا نا میری گرینڈ ڈاٹر کیا چاہتی ہے تو چین کہتا ہے کہ لوگو کہلا ہوں میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جسے تینگ تینگ تو چٹ جاتی ہے نیکس ان میں مسٹر سین سین فیملی کا ہائر اناؤنس کرنے والے تھے تو سین فیملی کی سیر ہورڈر میٹنگ میں سبھی لوگ آ رہے تھے تب ہی تینگ تینگ چین اور لوگو کو دیکھنے لگتی ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو چین کہتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں یا نہیں اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے تو تینگ تینگ اسے سنانے لگتی ہے کہ سین فیملی کی میں ہی آئے ہوں تو میرا لینے دینا تو ہو گئی ہے اور ان دونوں کو ہی کافی کو سنانے لگتی ہے کہ تم دونوں یہاں پر کر کیا رہے ہو جب بھک مانگنے ہی آئے ہوں گے تب ہی مسٹر سو وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ چین کو وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں تو لوگ کہتی ہے کہ تینگ تینگ تو میری سسٹر ہے تو میں تو اس کی پارٹی میں آئی سکتی ہوں تو مسٹر سو کہتے ہیں کہ تینگ تینگ تمہیں پسند نہیں کرتی تو تم بھی یہاں سے چلی جاؤ تب ہی تینگ تینگ کہنے لگتی ہے کہ اگر تم دونوں نیل داؤن ہو کر مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں یہاں پر رہنے دے سکتی ہوں لوگا چین سے کہتی کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو چین کہتا ہے کہ تم تینشن کیوں لے رہی ہوں میں ہوں نہ اور اسے انویٹیشن کارٹ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر تینگ تینگ تو حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے گرنپا تمہیں انوائٹ کیسے کر سکتے ہیں تب ہی ماں پر گرنپا آ جاتے اور کہنے لگتے ہیں کہ میں نے ہی پرسنلی انہیں انویٹیشن بھیجا ہے تو تینگ تینگ کہتی ہے کہ آپ نے انہیں کیوں بولا ہے تو مسٹر سن کہتے ہیں کہ ابھی میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے کیا تم یہاں پر تماسہ کرنا چاہتی ہو تو تینگ تینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور سبھی لوگ اندر چلی جاتے ہیں میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر گرنپا آناؤنس کرتے ہیں کہ سن فیملی کے ہائر لوو ہوگی جو سنکر تینگ تینگ تو حیران ہو جاتی ہے کہنے لگتی ہے کہ میں آپ کی گرنڈ ڈاٹر ہوں اور مام بھی کہنے لگتی ہے کہ لوو میری بیٹی ہے کوئی ہنگ بھی بولنے لگتا ہے تو مسٹر سین ان سبھی پر بھڑک جاتے ہیں کہ تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی میری گرنڈ ڈاٹر کو ایک مسٹر ایس کی بیٹی بنانے کی جو سنکر ہنگ تو حیران ہو جاتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکا دیا تینگ تینگ گرنپا کو سمجھانے کی کوسس کرتی ہے کہ میں ہی آپ کی گرنڈ ڈاٹر ہوں لیکن وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتے اور لوو سے کہنے لگتے ہیں کہ تم میری گرنڈ ڈاٹر ہو اور سین فیملی کی ہائر بھی اور مسٹر سین موم پر بھی بھڑک جاتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کو میری گرنڈ ڈاٹر بنا کر بھیج دیا تم جیسے عورت پر کون بھروسہ کرے گا تم سب ہی لوگ جیل جاؤں گے لوگوں سب سے کہنے لگتی کہ اب مجھے سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا بھی ہو کیوں کرتے تھے کیونکہ یہ تمہاری اصلی بیٹی تھی اور تنگ تنگ کو تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے بھی میری آئیڈنٹیٹی چھوڑانے کی ہے مسٹر سو لوگوں کے پاس آتے ہیں اس سے معافی مانگنے لگتے ہیں کہ میں تمہارا بیالوجیکل ڈیڈ ہوں پلیس مجھے معاف کر دو لوگ کہنے لگتی ہے کہ آپ کو ابھی جا کر یاد آیا کہ آپ میرے ڈیڈ ہوں آپ جیسا باپ مجھے نہیں چاہیئے اور انہیں بھی تھپڑ لگا دیتی ہے کہ آپ نے میری مام کو شیٹ کیا اور انہیں مار ڈالا آپ لوگ تو جیل میں جانے ہی ڈیزرپ کرتے ہو پلیس اس کے ڈیڈ کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور بوڈی کارٹ تنگ تنگ اور مام کو بھی وہاں سے بھیج دیتے ہیں مسٹر سین بھی لوگوں سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بات ہم سے ملا تھا تب ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم میری گرینڈٹر ہو لیکن میں اسے اپنی آنکھوں کا اندویسوا سمجھ کر پیچھے ہٹ گیا لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ہمارے بیچ کا کانیکشن تھا تو لوگ کہنے لگتی ہے کہ اب میری بھی فیملی ہے مسٹر سین کہتے ہیں کہ اب میں تمہارا ہمیسا خیال رکھوں گا اور لوگ ان کے گلے لگ جاتی ہیں لوگ چین سے کہتی ہے کہ اب آپ دونوں ہی میرا پریبار ہے تو چین کہتا ہے کہ میں تمہارا گھر بھی ہوں میں لائپ ٹائم تمہارا اور اپنے بچے کا خیال رکھوں گا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس ڈراما کی اپنے اینڈنگ ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیر اور سبسکرائب کریں تنکس فور واشنگ